سب سے اچھا گھر کون سا ہے تو آج تو ہر تیسرا بندہ پراپریٹ ڈیگر ہے تو وہ بتائے گا کہ کون سا گھر اچھا ہے کسی نے کہا جو آلی نصب سوسائٹی میں ہے وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا نہیں جناب جو شہر کے بست ہے وہ گھر اچھا ہے بنیادی ضروریات جو انسان کی ہے وہ اس کے قریب ہوں گے کسی نے کہا نہیں جو کسی پہاڑ کی بلندی پر ہوگا وہاں دور تک پھیلے ہوئے نظارے لطف دیتے ہیں وہ گھر اچھا ہوگا لوگ بڑے بڑے دریاؤں کے اور بڑے بڑے تالابوں کے کناروں پر گھر بناتے ہیں کہا کہ وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا کہیں بھی ہو لیکن کوشادہ ہو وہ اچھا ہے کسی نے کہا نہیں جناب دیہات کا موسم بڑا دن دوبا ہوتا ہے دیہات میں کھلے کھیتوں میں گھر ہو تو وہ بہت اچھا ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن میرے حضور علیہ السلام نے کہا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے چاہے وہ دو مرلے کا جھوپڑا ہے اس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی اس طرح عزت ہوتی جس طرح اولاد کی عزت ہوتی ہے فرق نہ ڈالا جائے اللہ اکبر وہ افضل اشرف اور بہتر گھر ہے تو کہاں یتیم کو دھکے دی جاری ہے اور کہاں یہ ترغیب دی جاری ہے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار کا اظہار نہ کرو اس کو باپ نہ یاد کرو بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاتفت نہ کرو اس کو اپنا شوہر یاد نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو کہ اس کو اپنی محرومیوں پر دکھ اور تکلیف زیادہ نہ بڑھ جائے یہ کتنا پاکیزہ دین ہے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشمو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شربے کے ایک پیالی ہمسائےوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے چونکہ اگر ان تک خوشمو چلی گی اور وہ زد کر بیٹھے تو ان کے دکھے ہوئے درد کا مداوہ کس کے پاس ہوگا کتنا خوبصورت معاشرہ اسلام نے دیا اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے انسان کی ضرورتوں کو انسان کی فطری نزاکتوں اور کمزوریوں کو اور انسان کے قلوب کی لحاظ کے لحاظ کو کس طرح ملہوز رکھا ہے اور کس طرح لوگوں کو تعلیم اور ترحیم دی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر انسانیت سیکھنی ہے تو اسی تحیز پیانا ہوگا اور اگر اخلاقیات سیکھنے ہیں تو بلاد والے رسول کی چوکھٹ پیانا پڑے گا موسیقی